ریاض بتائیے گا کہ ابھی تک کمیٹی کا اشلاس چاری ہے کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ مولانا فضل ریوان نے جج کی مدد ملازمت میں جو توسیع تھی اس سے وہ متفق نہیں تھے کیا حکومت اس پر بیک سٹیپ لے لگی فیل وقت تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مولانا شاید بل کی مشروط جو ہے وہ حمایت کر دیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ کل تک جو ہے معاملات حکومت اور مولانا فضل ریوان کے درمیان جو ہے معاملات تیم پا جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ شرائط تھی جس پہ بات جو ہے بہت زیادہ مشکلات آ رہی تھی حکومت اوروں کے درمیان اس معاملے پہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ برف پگلی ہے اور مولانا فضل ریوان نے مشروط جو ہے حمایت کا فیصلہ کیا ہے انترامیم کا تو اب مزید جو تفصیل ہے وہ جب کمیٹی کا اجلاس باقیدہ ختم ہوگا تو ہمارے سامنے مزید تفصیل سامنے آئی گی صحیح بعد ازاں اس بارے تفصیل مزید سامنے آئے گی یہ بھی بتائیے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر مذاکرات کے لیے کوشش کی یہ قائل کرنے کی بات کی گئی مولانا فضل الرحمن کی تاثرات کیا تھے کیا حکومت کی جانب سے جو دلائل دیئے گئی یا کمیٹی میں جو محول تھا اس سے مولانا فضل الرحمن مطمئن تھے بظاہر مولانا فضل الرحمن جو ہیں ابھی اپنے کارڈ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے سینے سے لگائے میں کوئی بھی جو ہے کسی قسم کا کوئی جیسر جو ہے وہ نہیں دے رہے کہ جسے پتہ لگ سکے کہ آیا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا وہ حکومت کی بات ماننے کو تیار ہیں لیکن ایک چیز واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت سے جو ہے شکوا کیا ہے کہ جسی تیزی اور اجلت آپ دکھا رہے ہیں اس مسعودے کو پاس کرنے کے لیے وہ افسوسناک ہے اور اس سے زیادہ انہوں نے اس کے گلے کا اظہار کیا کہ آپ یہ جو مسعودہ ہے یہ ہم سے کیوں نہیں شیئر کیا گیا اس کی ظاہر ہے اس کی یہ ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے ہی مسعودہ شیئر کیا جائے گی ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا اچھا ریاض اللہ کے بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مشروط طور پر مولانا فضل الرحمن اس مسعودے پر راضی ہو جائیں وہ شرائط کیا ہو سکتی ہے اس میں کافی جو ہے چیزیں زیر بحث رہی ہیں مثال کے طور پر جو چیف الیکشن کمیشنر کی جو مدت ملازمت ہے جو اس کا موجودہ ہے سگندر سلطان راجہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ تقریبا چار مہینے بعد ختم ہو جائے گی تو اس میں آئینی ترامین میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہوگا جب تک نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تائینات ہی نہیں ہوتی تو تب تک جو ہے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ کام جاری رکھ سکے گا اور ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت موجودہ جو چیف الیکشن کمیشنر سگندر سلطان راجہ ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور ان کو کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں کیونکہ نئے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے اپوزیشن سے مشافرت بھی ضروری ہوگی اور پی ٹی آئیس ہزارہ حکومت کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہے مشافرت کے حوالے سے تو ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے مولانا فضل امان صاحب نے کچھ لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو سیول اور ملیٹری کے جو بیروکرینٹس ہیں ان کی مدد ملازم میں تین سال کی توسیح تھی اس پہ انہوں نے خاصی جو اب تک جو ہے وہ سختی کا اظہار کر رہے تھے تو شاید اس حوالے سے بھی کچھ لچک کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے لیکن فیلحال ظاہرہ چیزیں تھوڑی بہت چیزیں ہی باہر آئی ہیں لیکن کچھ ترامیم پر مولانا فضل امان نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے